اسلام علیکم دوستو سیکھو اور سکھاؤ کہ اس عمل میں کچھ نیا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ جس طرح سے آپ کچھ سیکھنے کے عمل میں یہاں تک پہنچے اور کچھ نیا آپ کو ملا اسی طرح سے آپ بھی اپنا فرض سمتے ہوئے کچھ ایسے دوست جو کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے آپ ان کے لیے یہ آپ کی یہ انفرمیشن ان کے لیے ہیلپ فول ہے تو کائلی ان کے ساتھ شیئر کریں ہو سکتا ہے میری ورہ آپ کی یہ کوشش سیکھو اور سکھاؤ کے تحت ایک ایسا نیٹورک بنا لیں جہاں پر ہم ان لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہوں جو کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں تو آج کی عمل کو جانسا ہے وہ بڑا جوریک آپ کو لگے گا اور یہ ایک ایسا ٹاپک ایسا فنکشن جو اس سے پہلے نہ آپ نے سنا اور نہ آپ نے آپ نے اپریٹ کیا اسے آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں اس طرح کے اور بہت سے فنکشن جانسے ہیں وہ چینلز پر ہیں اگر آپ نئے ہیں اس چینلز پر تو اسے سبسکرائب کریں اور کائنڈلی بیل کے آئیکن کو لازمی کلک کیجئے گا تاکہ میری بیلی بیس پر اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں اور ہم سیکھو اور سکھاؤ کے تحت کچھ نیا سیکھتے رہیں تو شیئر کرتا ہوں اس سے پہلے ایک فنکشن جانسا ہے وہ میں راؤنڈ کا جانسا ہے وہ پہلے بتا چکا ہوں وہ دوست جو بقائدگی سے دیکھ رہے ہیں ان تک وہ انفرمیشن پہنچ چکی ہوگی لیکن نئے دوستوں کو جانسا ہے وہ میں کہوں گا کہ اگر آپ یہ سیلنگ کا فنکشن دیکھنے لگے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایک راؤنڈ آپ کو راؤنڈ ڈاؤن کا فنکشن جانسا ہے اسے لازمی دیکھیں اور اسے ڈیٹیل سے دیکھ کے سمجھیں تاکہ آپ کے لیے یہ ویڈیو سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے اب یہاں پر جانسا ہے وہ ہم جو چیزوں کو بیان کر رہے ہیں یہ بھی بیسکلی ہمارے پاس اسی کا ایک اپ ڈیٹ حصہ ہے اور اس راؤنڈ فنکشن کو دیکھنے کے لیے یہ ٹاک پر موجود جو لنکس آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر کلک کر کے آپ اس ویڈیو تک جا سکتے ہیں تو میں یہاں پر آپ کو پہلے خورت سیس شیٹ کے بارے میں ایک انفرمیشن دوں یہاں پر ہمارے پاس کچھ چیزوں کا ٹوٹلز کیا ہے یہ ٹوٹلز کرنے کے بعد ہمارے پاس جہاں پہ لکھ دیا ہے اس کا ٹوٹل جونسہ ہے وہ ہم نے سم سے کیا ہے تو یہ اماؤنٹس کا ٹوٹل کرنے کے بعد ہمارے پاس جو فگرز بن رہا ہے یہ تری تھرڈیوز بن رہا ہے اب یہ سیلنگ آف فنکشن جونسہ ہے یہ ہمارے اس اماؤنٹس کو راؤنڈ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے کہ عام طور پر بجلی کے بل یا گیس وغیرہ کے بل آتے ہیں تو وہاں پر وہ ہمیں راؤنڈ فگرز میں بل دیتے ہیں جیسے کہ اب یہ تری تھرڈیوز بن گیا ہے تو وہ تری تھرڈیوز نہیں ہمیں کہیں گے وہ ہمیں اس کا بل جونسہ ہے وہ تری ففٹین کا بنا دیں گے یا تری ٹوٹلی کا بنا دیں گے تو یہ سیلنگ آپ پر سیلنگ ڈاؤنز کا فنکشن ہے سیلنگ ڈاؤنز کا خیل فنکشن نہیں ہے وہ ہم یہاں پر آپ کو بنائیں گے وہ ایکسل کے اندر اس کا کوئی ایسا فنکشن نہیں ہے وہ ہم مینولی خود اپنے طور پر جونسہ وہ ایک فنکشن کریئٹ کریں گے تو یہاں پر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو تری تھرڈیوز یہاں پر آ رہا ہے ہم جب ایک فارمولا بنائیں تو جو بھی ہمارے بس ویلیوز بن رہی ہے وہ خود بہت اپ ڈیٹ ہو کر ایک راؤنڈ فگر بنائے تو اس کے لیے سیلنگ کا فنکشن استعمال کرتے ہیں ہم نے اس کے لیے یہ سیلنگ کے فنکشن پر آئے اور اس سیل کا ریفرنس دیا جسے ہم راؤنڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پر اپلائی کر دیتے ہیں لکھ دیتے ہیں فائف ہم کتنے اس میں ایڈ کروانا چاہ رہے ہیں اب یہ ہم نے فائف ایڈ کروائے تو فائف ایڈ کروانے کے بعد میں نے یہاں پر بریکٹ کلوز کر دیا اب میں انٹر کا بٹن پریس کرتا ہوں تو یہ میرے پاس جونس ہے اس میں دو سٹیپس رکھیں گے یہ بسکلی کیا کرے گا کہ ہمارے پاس جونس ہے وہ فائف اور ٹین کو ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے تو یہ میرے فائف ایڈ کرنے میں بسکلی اصل میں یہ ہوا کہ یہ تھری تھرٹین تھا یہ دو سٹیپس ہیں یہ ففٹی پرسنٹ سے ایڈ کر رہا ہے ایک ویلیوز یا تھری ففٹین بنائے گا راؤنڈز میں یا آپ کے پاس یہ جونس ہے وہ زیرو اور فائف بناتا ہے تو یا تھری ففٹین بنے گا یا تھری ٹوئنٹی بنے گا اگر میں نے یہاں پہ آکے لکھا ہے فائف تو اس نے تھری تھرٹینز میں ایڈ کر کے اسے ففٹین راؤنڈ بنایا اور اگر میں یہاں پر فائف کی جگہ ٹین ایڈ کر دیتا ہوں تو یہ اسے تھری ٹوئنٹی بنا رہا ہے آپ کے پاس ویلیوز کے بعد یہ سوری سیل ریفرز کے بعد جو دوسری ویلیوز ہے اس میں آپ دو ویلیوز لکھیں گے یا فائف لکھیں گے یا آپ ٹین لکھیں گے فائف لکھنے پر وہ یہ کرے گا کہ جو آپ کے پاس ڈڈڈٹس ہیں وہ فائف کے ساتھ بنائے گا جیسے کہ ہمارے پاس ففٹین آ گیا ٹوئنٹی فائف آ گیا ٹرٹی فائف آ گیا ٹوئنٹی فائف آ گیا ٹوئنٹی فائف اسے بنائے گا اور اگر آپ نے وہاں پہ ٹین لکھ دیا تو پھر اس صورت میں یہ تھری تھرٹین ہے تو اسے تھری ٹوئنٹی کر دے گا سیون کیا تو سکسٹی سیون کرنے پہ یہ تری ففٹین آ رہا ہے تو اس نے اس میں پانچ ایڈ کر دیئے اور پانچ ایڈ کرنے کے بعد اس نے اسے راؤنڈ فگرز میں لے آیا لیکن اگر ہم یہاں پر آ کر سکسٹی ایٹ کر دیتے ہیں اب سکسٹی ایٹ کرنے پہ تری سکسٹی ایٹ بن رہے ہیں لیکن ہمیں جو آگ راؤنڈ فگرز میں ہی اس کا آ رہا ہے تری ٹوئنٹی ہم یہاں پہ سکسٹی نائن کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس فگرز ایسا ہی چلتا رہے گا اگر ہم یہاں سے اپڈیٹ کرتے ہیں اب یہ جیسے ہمارے پاس تری ٹوئنٹی ہو گیا تو چونکہ آلیڈ وہ راؤنڈ فگرز میں ہیں وہ راؤنڈ پہ رہے گا ہاں اگر ہم اسے یہاں سے بڑھاتے ہیں سیمٹی تھری کرتے ہیں تو اب یہ تری ٹوئنٹی ون ہوا تو اس میں اس نے جونسہ ہے وہ ایڈ کر کے اسے تری تھرٹی دکھا دیا کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ ٹین ایڈ کیا ہوا ہے اور اگر ہم یہاں پر آ کر فائف ایڈ کر لیتے ہیں تو فائف ایڈ کرنے پر اب یہ کیا کر رہا ہے اس میں پانچ کی ویلیوز کو بڑھا رہا ہے میں اسے سیونٹی فور کر رہا ہوں وہ وہیں بھی ہے سیونٹی فائف کرنے پر بھی وہ ہی ہے سیونٹی سکس کرنے پر بھی وہ ہی ہے اب ایک ایک amount جہاں پر بڑھی ہے یہ تری ٹوئنٹی فور ہے راؤنڈ فگر کر کے سیونٹی فائف کر رہے ہیں سیونٹی سیونٹی سیونٹ کرنے پر یہ بھی سیونٹی فائف اور وہ بھی سیونٹی فائف ہی ہے کیونکہ یہ آلیٹی راؤنڈ فگر ہے اور ہم نے یہاں پر آ کر فائف کو ایڈ کیا ہوا ہے اور اگر میں یہاں پر سیونٹی ایڈ کرتا ہوں تو سیونٹی ایڈ کرنے کی صورت میں یہ سیونٹی ایڈ کرنے کی صورت میں یہ سیونٹی سکس ہوا ہے اور اس نے اسے راؤنڈ کر کے اس میں پانچ ایڈ کر کے جو قریب تر کا ڈیجرس تھا وہ تھری تھرڈی کر دیا آپ نے کسی ایک نارمل ویلیوز کو جو ڈیسیمل کے بغیر ہے اسے راؤن فگر میں لینا ہو تو اس صورت پر آپ جو انسہ ہے وہ سیلنگ کا فنکشن اپلائی کرتے ہیں عام طور پر جو بجلی کے بل جو گیس کے بل اور ٹیلی فونز وغیرہ کے بل آتے ہیں اس کے بل کی کلکوریشن جو انسی ہے وہ اسی بحاف پر کی جاتی ہے اور یہ جو انہوں نے تری تھرڈی ایڈ کیا ہے اس کا مطلب ہے چار روپے ایکسٹرا ہے تو یہ چار روپے جو انسہ ہیں وہ اگلے بل میں ایڈجسٹ کر دیے جاتے ہیں اب اسی طرح سے یہ سیلنگ ڈاؤنز ہیں سیلنگ ڈاؤنز میں مراد یہ ہے کہ بجلی کے بل کے ساتھ تو ہم نے تیس روپے ایڈ کر دیے اور اگلے مہینے جو انسہ ہے وہ ہم اسے مائنس کروا کر اگلے بل میں ایڈ کروا دیں گے کیونکہ بجلی یوز کرنے والا ہمارا جو ایک کسٹمر ہے وہ ہمارے پاس مستقل اس بجلی کو یوز کر رہے ہیں لیکن اگر ہم یہ فنکشن جو انسہ ہے وہ کسی شاپ پر استعمال کرتے ہیں تو شاپ پر کسی بھی کلائنٹس کے تین سو چھبیس روپے بننے والے بل کو اگر ہم تین سو تیس روپے لیں گے تو اس صورت میں کلائنٹس اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ یہ ایکسٹرا چارجز کرتے ہیں تو وہاں پر ہم سیلنگ اپ نہیں کرتے سیلنگ ڈاؤن کرتے ہیں سیلنگ ڈاؤن سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کا بل تین سو چھبیس پہ بنا ہے تو ہمیں اس سے اصولاً تین سو پچیس پہ لینے چاہیے تاکہ وہ ہمارا کلائنٹس مستقل رہے تو یہ سیلنگ اپ ایڈ کرتا ہے ہماری اس ویلیوز میں ایکسٹرا ویلیوز ایڈ کر کے اسے روانڈ بناتا ہے جبکہ سیلنگ ڈاؤن ہماری اس اوریجنل ویلیوز میں سے ویلیوز مائنس کر کے اسے روانڈ بناتا ہے کیسے؟ یہاں پر ہم جونسا ہے وہ سیلنگ کا فنکچن جوز کر رہے ہیں میں نے پہلے کہا اس کا کوئی ایسا ایکسٹرا فنکچن نہیں ہے ہم مینولی خود بنائیں گے میں نے اس سیل کا ریفنس دیا اسے میں سیلنگ ڈاؤن بنانا چاہتا ہوں ویسے ہی میں نے فائف لکھا لیکن اس کے بعد ہم جب مائنس فائف لکھیں گے تو یہ اسے ڈاؤن کر دے گا سیلنگ میں ہم نے اسے کہا وہ بی ایٹ میں فائف پلس کرے اور پھر مائنس فائف تو یہاں پہ کرنے پر اس نے اس کا جواب 325 کر دیا اب یہ 326 ہے اب ہونے پر اس کو 330 بنا رہا ہے اور مائنس کرنے پر اسے 325 بنا رہا ہے اور اگر میں اسے یہاں سے کم کرتا ہوں 72 کرتا ہوں تو 72 کرنے پر یہ 325 تھا اس میں اسے اس نے اسے مائنس کر دیا تو مائنس کرنے پر اس نے اسے قریب تر جو راؤنڈ تھا وہ 320 بنا دیا جبکہ وہ 325 ہی ہے اور اگر ہم اسے مزید کم کرتے ہیں تو مزید کم کرنے پر یہ 324 ہو گیا تو یہ اسے مائنس کی طرف لے جا رہا ہے اور یہ اسے پلس کی طرف لے جا رہا ہے تو نارمل اگر آپ کے پاس ویلیوز ہے جس میں ڈیسمن پلیسز نہیں ہیں اسے آپ راؤنڈ کرنا چاہتے ہیں تو اسے استعمال کریں گے جو ہم بجلی کے بیلز بغیرہ پے کرتے ہیں اس میں سیلنگ آپ کا فنکشن جوز کر کے اس کے فگرز کو راؤنڈ بنایا جاتا ہے جبکہ شاکس وغیرہ پہ جب ہم پیمرز کرتے ہیں تو وہ سیلنگ ڈاؤن کے فنکشن کی مدد سے اس کے بیل کو کم کیا جاتا ہے تو یہ دو فنکشن ہیں جن کے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمٹس پر لازمی لکھیں کہ یہ انفرمیشن آپ کو کیسی لگی اور مزید آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کی جائیں یا اپنے مسائلز جو ایکسلز میں آ رہے ہیں ضرور شیئر کریں تاکہ سی کورس گاؤ کے سامل میں کچھ نیا آپ تک پہنچتا رہے